اسلام علیکم ناظرین ناظرین سب تو پہلے میں غالب بندیشا صاحب دا تعرف کرانا ضروری سمجھنا ہوا غالب بندیشا صاحب دا شمار جڑا ہے میکمہ پولیس دے انتہائی مینتی زیرک اماندار افسران دے بیچ ہوندے ہیں اینا نو حکومت پنجاب نے خاص طور دے ہوتے ایتھے ایس کر کے لائے کہ ای اپنی قابلیت دے بل بوتے دے ہوتے ایس ٹیفک وارڈنز دی ٹیم نو عوام آستے اینا چنگا اور پیار کرنے بنا دین کہ لوکان دے دلان دے اگر کسی قسم دی پولیس دے خلاف کوئی گل بھی ہے تو وہ ختم ہو جائے اور اینا نے اپنے سلسلے شروع کر دیتے نے عوام نو انتہائی پیار نال محبت نال پہلے سلام فیر کلام دی ترغیب دیتی جا رہی ہے اور سپیشلی ٹیفک وارڈنز جڑے نے وہ اینا دی سربرائی دے ویچے نہ صرف عوام آستے بہتر سہولتہ فراہم کر رہے نے بلکہ انہوں نو تربیت بھی دے رہے نے کہ ٹیفک دے قوانین کی ہوندے نے سب تو پ جنہ دا میں تارف کراندہ جوہاں اے غالب بندیشہ صاحب نے غالب بندیشہ صاحب ڈی اے جی ٹریفک ہے گئے نے لاہور دے اور اس تو بعد ٹریفک وارڈن ہے گئے نے اے نہ دا تارف میں کراندہ جوہاں اے نہ دا نا شائستہ ہے گئے اور شائستہ تو بعد ٹریفک وارڈن ہے گئے نے رفت ایوان صاحبہ رفت ایوان صاحبہ تو بعد ٹریفک وارڈن ہے گئے نے فواد خان صاحب تے ناظرین اسی اپنی گفتگو دا غاز غالب بندشا صاحب کو لوں کارنیا تے اینا نو پوچھنیا غالب صاحب تسی صاحب اے دا سو کہ آج کل جڑے ٹریفک دے مسال نے او دن با دن ودے چلے جا رہے نے اے تا ٹریفک وارڈنس نوں قائم کرن دا مقصد کیسی تے او دے چی ہون تک تسی کی کامیابی حاصل کیتی ہے نے تسی برائے مربانی صاحب دا سو جنہا نے اپنے پروگرام دے ویچے منہوں اپنی آواز عوام تک پہنچانا دا موقع دیتا ہے اصلے تو انہوں یاد ہوئے گا کہ دو سار پہلو یہ آئیڈیا جدوں سوچیا گیا سی جدے پچھے یہ جذبہ سی کہ جیڑی موجودہ ٹریفک پولیس ہے یہ شہر دے ویچے جیڑی ٹریفک دے نارمدل کا مسائل نے انہوں صحیح طریقے دے انہوں پہ ہینڈل نہیں کر سکتے پھر ایک فیصلہ ہوایا سی کہ اسی کیوں نہ ہوئے نوجوان پڑھے لکھے گریجوئیٹ جیڑے نے وہ سیلیکٹ کریے اور اس تو بعد پنیا شہران دے ویچے انہوں تو کم لے آجائے تاکہ انہوں دی بہتر تربیت کی تیجئے انہوں نے ٹرانسپورٹ اس جیڑا کمیونکیشن دا بہترین جیڑے نے ایکویمنٹ دیتا جائے اور اس تو بعد انہوں دی کارکردگی دا جائزہ لیندے ہویا ایک جو ایک جمہوری ملک دے ویچے عوامی تقاضیان دے مطابق جے میں کم ہونا چاہیے دا ٹرافک مینیجمنٹ دا اس طرح ہوگے اس چیز نو سامنے رکھ دے ہویا پھر یہ نوجوان پڑھے سیلیکٹ ہوئے اچھا تربیت تو بعد ہونے اعملی طور تے تقریبا کوئی سبق سال ہو گیا انہوں لہور شہر دے ویچے کام کر دیا باقی چار شہران دے ویچے دو تو لے کے چار ماہ جڑے نہیں وہ بھی ہوتے لانچ ہو چکے اچھا ایسے لاہور دے ہوالے نو میں تو انہوں کچھ بہت ساریاں چیز آنے دے تو آڑے علم چیلیں انہوں لے آنے دے ساڑے تین مقاصل سان میں ایک تے ہیسی کہ جڑی چیز پہلو ٹرافک دے نو بابستہ نہیں سی ہوتی او ہیسی کہ لوگا انہوں روڈ یوزر انہوں سڑک دے ہوتے خدمتوں نہ دے کیتی انہوں کوئی کسی ایک اسمبلی سروس چاہی دی ہوئے تے اے خود جا کے انہوں اپروچ کرنے بندے نو تکلیف چھوے کرنے تو انہوں پچھنے جا کے میں تو انہوں کی ایسی توڑی مدد کرسکنے ایک تے ایس چیز انہوں ایسے انٹرڈیوز کیتا گیا دوسری گل ہے ایسی کہ ریگولیشن جیڑی یہ انہوں بہتر کیتا جے شہر دے مہنچے کیونکہ اگے تو انہوں پتا ہے نفری تھوڑی ادیس ہی تے وہ لوگ جیڑے سان ان صبح تو لے کے شام تک ایک کام نہیں سان کرسا ہون یہ کامی دو شفٹان دے ویچ کر کے تاکہ ایک آدمی جڑا آٹھ ساڑھے آٹھ کے انٹے دی جیوٹی کرے اور اس تو بات بہترین ایک کارکردگی دکھان تو بات کار چلا جے بے پھر انہوں بے فکر نہ ہوئے کہ ان شام دی جیوٹی میں دوبارہ کرنے او دے نلو دی کارکردگی دے ویچ یقین اضافہ تیسری چیز جیڑی اسی وہ ایسی انفورسمنٹ جیڑی ہے تاکہ شہریاں نو جننا چل توائد و ضوابطوں آگاہی دے باوجود جننا چل تھوڑا جننا انہوں بھی دسیا جائے بھی اے گلتی ہے گی اے گلتی کرو گے تو پھر قانون جیڑا اپنی حرکت چاہے گا اور وہ پھر جو بھی کسی جو بھی مروجہ قانون دے تایت کوئی پینلٹی ہے کوئی فائن ہے جرمان ہے جو بھی دینا پہے وہ دینا پہے گی اچھا ایدہ آغاز اس کامدہ جنہوں نے شروع ہویا ہے تے تسی جنہوں نے لانچ ہوئے سنن شروع شروع ٹریفیک وارڈن تسی دیکھیا کہ پہلے دو مہینے صرف اور صرف اینا نے ایجوکیشن تے اویرنیس تا کام کیتا اور او دے ویچ صرف شہریاں نوے دسیا کہ حق تساچیدہ جنہوں نے فرق واضح کیتا کہ بھی اے کامدہ تسی نہیں کرنو او دے ویچ بروشر بھی اینا دیتے زبانی بھی گل کیتی کسی نوو وارننگ بھی دیتی او مقصد یہ ایسی سارے شہریاں نو باور کرانا کہ اے ٹریفیک پولیس جیڑی اتھے آئیے اے کوئی اہمیں چلان کرنے نہیں آئیے اے صرف اور صرف تو ایجوکیشن واسطے آئیے کیونکہ الٹی میٹ اگر ساڑا اے میں اکھیے سڑکان دے اٹھے نظم لے ہونا تاکہ ڈسیپلن نظر آوے کیونکہ قوم دا پہچان ہی اے دیئے کیونکہ کسے قوم دا اندازہ لانا ہوئے سڑک تو تسی اندازہ لانا سکتے جے کہ اے ڈسیپلن نو ہوگی او اس لئے آنو آستے ضروری سی کہ پہلو شعور بتا جائے عوام نو کہ جناب اے گا گلتیاں تسی کر رہے جے کہ آو مل کے اسی ایک دوجہ دن آل انہا غلطیاں نو ٹھیک کر گئے کیونکہ جن دن یہ غلطیاں ٹھیک ہو گئی ہیں او اس دن تسی ویک ہو کے سڑکان دے ڈسیپلن آئے گا یہ دے ایک بڑا لمبا سفرے گا ہے یہ اگر کوئی سمجھے کہ ٹریفیک وارڈنا جی رات نو آئے نہیں تو سویرے سار نہیں کیونکہ آدتان جیڑیاں نے ایڈی جلدی نہیں بدل دی ہیں آدتان بدلن واسطے ایک لمبا عرصہ چاہیے جانتا ہے ان آدتان بدلن واسطے پہلو میں دسیا اور شعورو آگئی تو اسی شروع کرنا ہے آخر تے پھر جا کے او عادت کونسٹینٹلی اگر تو انہوں پتا ہے تو کوئی عادت جیڑی ہے انہوں اسی صبح شام دو تین سال لی اگر کریے تو آلٹیمیٹلی او عادت بدل جانتی ہے ہونٹ اسی بیکھے ہوئے گا کہ ٹریفیک وارڈنز دے حو ہر آدمی یہ کہنے دے کہ جی میں گلتی کیتی تو میں پھڑے جانا ہے یہ خوف زینہ چاہا گیا ہے ہونٹ ساڑے جیڑی کوشش ہے اسی خوف نہیں پیدا کرنا اسی اس خوف نو احترام جو بدلنا ہے کہ تاکہ قانون دا جنہا زیادہ خوف ہو جانتا ہے اوہ نہیں احترام ہوتا بہت جانتا ہے تو ساڑی جی اگر پہچان پاکستانیاں دی لاہوریاں دی پنجابیاں دی جی احترام قوانین دے احترام دے نار ساڑی پہچان نہیں تو سمجھ لو اسی دنیا دے ویچ زندہ رہے ہیں تو ساڑی دے پہچان یہ انہی چاہی دیئے کہ ایک اسلامی ملک دے بہت شہور شہری جمہوری ملک دے شہری جیڑے نے اوہ قانون دی پابندی کرتے ہیں اے ہو ساڑا خواب ہے جنہوں ویکرنڈی اسی بہت سارے اقدامات جیڑے نے اٹھائے ہیں یہ دے ویچر اس تو علاوہ میں یہ بھی داستہ چلا کہ اس تو اسی کوئی ایک سو چار جیڑے ٹریفک ایڈوکیٹر دوانا نہ رکھے ہیں اسی یہ ہونڈا سیفٹی ایٹلس جیڑ یہ جپانی ٹرین نے بندے انہا دے کونوں یہ ایسی منڈے ٹرین کروائے اور انہا نے جا کے ہونڈ سکول آنڈے ویچ ایک انقلاب برپا تھا کیونکہ وہ تی تو لیا کے پینتی ہزار منڈیاں نو ہر ہفتے کیونکہ اب اچھو دو مہینے چھوٹیاں سا ہے اس تو پہلے دیئے ریشو سی کہ تی تو لیا ہے انہا دے نال جا کے گھل ہو رہی ہے انہوں نے اپنا پیغام دیتا جا رہا ہے انہوں نے یہ شعور دیتا جا رہا ہے کہ بیٹے تو سی کیونکہ ج جو سویدے ٹریول کردہ ہے یا والدنا ہوتا ہے یا پی ایس وی کو گھڑی چھوئے گا یا پیدل ہوئے گا یا سائیکل تیارے گا ہے ہو چار مورڈ نہیں انہوں نے ایسی دسنے ہیں کہ جدو تسی باہر نکل ہو گئے تو آڈیاں ذمہ داریاں کی نہیں کہ دوسرا جدو تو آڈے والدین یا پی ایس وی ڈرائیور گھڑیاں چلا رہے ہونے تو تسی ساڈے ٹرافک وارڈن جے تسی وی انہوں نے دسنے ہیں کہ انکل پی ایس لار اشارہ کٹ پی ایس وی ایس وی انہوں نے پیدل چلے نکل ہو چاہیدے گھڑی کھڑی کرنی نہیں ایسی چل دی حالت دے موبائل سوڑنا ہے یہ ٹھیک نہیں کیونکہ تسی وی ایک پیرنٹس جیڑے نے والدین جیڑے نے وہ بچے ہیں دی گھل بڑی غور نہ سوڑ دے رہے اور بچے ہی اگر وہ ڈینو دارا شرمندہ کر رہے تو وہ زیادہ ساری ترنا دوبارہ گھل کرنے ہیں شاہستہ سبت اسی یہ دسو کہ ہون ٹرافک وارڈنز دے بیچ ساڈ میں بہتوسرییاںitsu جئے عوام آزتے بڑیاں ڑ میں ڈا سکل رہا رینے پیٹی سی پریٹ سی اس طلابہ دا کلاس سے زنیا سی پھر چو تقریبا دو ماہ کام کیتا پبلک دین آل ڈیلنگ کی تھی اس تا بعد جدوس ان پراپر یونیفارم ملیا فیلڈ ویچا کے پھر جس طرح سیڈی سینئر این 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 سیڈی ای جی ساب نے کہ پبلک دین آل ساڈی جس ڈیلنگ سی یعنی کوئی ٹکٹ وغیرہ ایشو نہیں سی کیتا جاندہ وارننگ دیتی جاندی سی وائلیٹرز نو روڈ یوزر نو اگر کوئی مسٹیک کردہ سی کوئی غلطی کردہ سی کچھ عرصہ گزران تو بات پروپر یعنی کے بقاعدہ سا نو چلان کرندی ٹکٹ ایشو کرندی بھی ٹریننگ دیتی گئی طریقہ دسا گیا کہ ایس طریقے نال تسی یعنی کے پہلے کلام پہلے سلام تفیر کلام پبلک دین آل تسی اچھا تڑا بہیویر ہونا چاہیدے روڈ یوزر نال تقریباً جننے بھی سٹیپ یا جو بھی کم فیلڈ چھو سی کیتا ہے اس طرح پہلے سا نو ٹرین کیتا گیا جس طرح تسی دیکھا ہے ٹو ففٹی بائک لیڈی وارڈنز یا آفیسر لیڈی چلا رہیانے اوہی انہا نو چنانوہ سے پہلے ٹریننگ دیتی گئی ہے تو اسے کی فیل کر دیو موٹسیکلان دے ہوتے سڑکان دے پھرنا کیا پہلے اسی کدھی سوچیا سی نہیں اس پیوڈ چاہانتا پہلے تھے بالکل نسی سوچیا کہ موٹر سائیکل بھی چلا ہوں گے کیونکہ میں تیک سر دیکھ دیو نیسا میں آئی کہ نیسا پہ تانی ہے میل دا کی طریقہ کھا رہے کہ انجینو بیلنس کر دینے لیکن ٹریننگ حاصل گیتی سان دس جا گیا ہونڈا اٹلس والا اینسان ٹریننگ گیتی تو سیونٹی کی وانٹو فائیب کی ٹو فیفٹی موٹر سائیکل سانے ریفا صاحبہ تسی یہ دوس ہو کہ تسی ایس فیلد دے بیچ آئی ہو تسی کی فیل کر دیو کہ ایک اہم ذمہ داری تا نو ٹرافک نو کنٹرول کرن دی دیتے گئی ہے او دے چی ایٹی چیوڈ جڑے مردان دے گا تاڑے اپنے کلیگز دا یا پبلک دا وہ تاڑنل کی ہوندہ ہے تاڑے کی فیلنگ سے یہ ہے فیلڈ میں آکے تو فیلڈ سے آکے تھے میں نے بہت اچھا مطلب میں فیل کیتا ہے کہ لوگ اپریشیٹ کر دینے کوئی مسئلہ ہو جائے تھے وارڈنز ہمارے دینے ہیں پھل حالتے ایسا کوئی مطلب دیکھن چا نہیں آیا کہ کوئی ایسی سن پرابلم ہو جائے ٹھیک ہی ہے بس بہت مطلب ٹو فیفٹی ہم چلا رہی ہیں ہوا سی روٹ کے تو وہی اسی مطلب ٹریننگ لائے کے بس کلاس فیلڈی نوکلی کر دینے ہیں فیصل صاحب تسیہ یہ دے بارے کے دوسروں کے تانوں کس قسم دے مسائل دہ سامنا کرنا پہندہ ہے خاص طورتیں ٹرافک نو کنٹرول کرنے آستے جو تو بہت زیادہ راش ہوندہ ہے تے کتوں گرمی بھی بڑی پیریوں دیئے اور ٹرافک جڑی ہو فس جن دیئے تو وہ تسیہ ایک نیچل جی گالے کے تسیہ بڑے ڈسٹرب ہو جن دے ہو او دے چھے جڑا ایٹیچیوڈ تے بیہیوئر پبلک دے او بھی تانوں باز اوقات بڑا روڈ قسم دے او تے پھر تسی کی فیل کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فیصل صاحب اسی جو دوں روڈ دوں تے کھڑوتے ہونے ہیں تے اسی اہی سمجھ کے کھڑوتے ہونے ہیں کہ ساڑھے تے ساڑھے ڈپارٹمنٹ نے ایک ذمہ داری آئیت کی تھی اور اوہ ذمہ داری دے اسی ایک سمجھ لو کہ ساڑھے تے کہ بوجھ ہے ایک بندے تے اپنا احساس ہے ذمہ داری ہے کہ میرے تے ایک ذمہ داری ہے میں انہوں ہینڈل کرنا ہے اسی جو تو روڈتے کھڑوتے ہونے ہیں خصوصا دوپہر بارہ وجہ تو جیڑا تن وجہ تا دورانیاں ہیں اے شدید رشتہ ٹائم ہوندہ ہے سکولہ کالیج ہیں چھوٹی ہوئی ہوندی یہ ٹریفیک بلکل تسی بجا فرمایا کہ جام بھی ہو جائے دی اکثر اور بہت مطلب بازو کا درہ شندہ ہے جیڑ روڈ مار روڈ چونکہ ساڑھے لاوردیاں معروف شہر آمان ہیں تے اسی ایک جذبے نال ایتھے ٹریفیک نوں کنٹرول کرنے ہیں ایک پریشر ساڑھے تے ضرور ہوندہ ہے لیکن اسی چونکہ یہ اسی حمد چھڑ جاوانگے تے پھر تے میں سمجھ نہیں ہوں کہ ٹریفیک پولیس تو ایک قسم دا ایک شوق ہے لیکن اسی پوری دل جوائی نال ڈیوٹی کرنے ہیں اور کوشی جائی کری دیئے کہ کٹ تو کٹ جڑا وہاں نوں بہت تھوڑا اونا دا ٹائمز آیا ہوئے تو وہ اپنی منزلیں مقصود تک ہوں اسی غالب صاحب ہے جس طرح انہ نے گل کی تھی اور واقعی عمومہ نے دیکھا گیا ہے کہ شاید یہاں گڑیاں ود گئی ہیں سڑکان چھوٹیوں گئے نے اج کل ٹریفیک جڑیوں بہت زیادہ بلوک رن دیئے اور اوہ دے اچھے اے لوگ اپنی پوری کوشش کر دینے لیکن اوہ ٹریفیک انہوں کنٹرول کرن دے بیچی جڑی کامیابی حاصل ہونی چاہی دیئے اوہ جے تک نہیں ہو سکی اوہ دی کی وجوہات ہیں یوں میں ایک دے دست دے چلا کہ اصل ہے کہ شہر دے بیچ تسی حیران ہوگے کہ ایس ٹیم وی لکھ گڑیاں دے پہلو ریجسٹرڈ ہیں اچھے تے ہر روز ست سو گڑی نمی آرہی تھے تے تسی ست سو دے سابنہ بکھو گے کہ وی ازار تو پلس ہر مہینے دے بیچ مزید ایڈ ہو جانتی ہے اچھا ہوں دوسری طرف میں ایک اور تو انہوں فگر دستنے ہیں کہ پیشلے سال لاہور دے بیچ کوئی ستر عرب روپے دی گڑی آئیں گے سے جیڑی ریجسٹر ہوئی ایک شہر دے بیچ ایک ساب دے بیچ ان تسی اے ستر عرب دیاں اگر گڑیاں چلانا چاہ دے جے تے انفرسٹرکچرڈ ویر انفرسٹرکچر تو میرا مراد ہے کہ سڑکاں پول آور ہیڈ فلائی اوور اے چیزاں دے اگر سو عرب نہیں لایا جائے گا اے ستر عرب روپے دیاں گڑیاں کے میں چلان گیاں جائے وہ دا نتیجہ کی ہے کہ ہونوں بہتری عدیش کیا سکتا ہے ایک میں ہون کے ذریعے تھوڑی تسہیل کرنا چاہا ہوں کہ اگر تسی برا نہ مناؤ کہ ٹریفک کنجیشن اور ٹریفک بلوکیٹس بڑا فرق لے گاں اگر ایک سڑکتی خاص صلاحیت کپیسٹی پہ اٹھوں ایک وقت پجاں گڑیاں گزرسا گڑیاں تیس سیکنڈ دے جدو وہ دے اس دے اٹھے کوئی تین سو گڑی آجے پھر تو سیکھی کرو گے تیرے ہوئی ہے نا کہ اپنی واردہ انتظار کرنا جا وہ واردہ جیڑی ہے تو اڈی ہو سکتا ہے آج تو وی سال پہلوں ایک دفعہ اشارہ باندھوں دا سی آئندی سی دس سال پہلوں جڑا سی دو دفعہ باندھوں دا سی تو ہون کوکہ گڑی بے شمار ہے تو اندھ سے آکے وی علاق گڑی ہو چکی ہے جیڑا اور دے ویچے جیسا کسی سے تصور بھی نہیں سکتا جب اس سورچ ہو رہے ہیں کہ ہون تو آنو اپنی واردہ انتظار کرنو واس تھے خاص کر جیڑے بہت مسروف علاقے میں وہ تھے تین چار پانچ دفعہ رکھنا پہندے ہیں جیدے واس سے اسی ذہنی طور تے تیار نہیں اسی سمجھنے ہے کہ ٹرافک بلاک ہوگی نہیں ٹرافک بلاک نہیں اینو مطلب انگریزی کی اسطلاح جگہ دیں ٹرافک کنجیشن ہے کہ بہت زیادہ ٹرافک گئے گا ہون باری بات گئی ہون اے ہو جی حالات ہو جتا کرنا کی بڑا ہے کرنا یہ ہے کہ ہون سانو اے سکھنا ہے کہ سبر دا کے وے مزارہ کرنا کیونکہ جے قومہ جے سبر نہ ہو گئے تے پینک دی صورت خوف دے ویچے تسی پیجو تسی کو میں نوں پہلو ننگڑ دیو باقی نہیں انج کام نہیں چاہل دا او پینک سیچویشن جتو کریئیٹ ہون تو ایک دوسرا ہی ہوئے گا کہ ہون تو سی کارو نکلا تو پہلو یہ سوچنا ہے کہ میں جیڑا کننا ٹائم جیڑا پہلو میں اگر پانچ منٹ چھے ٹرایول کردان دا تے ہون میں دس منٹ لانے کیونکہ اگر اے ہوئی انفرسٹرکچر ہے جن یہ چیزان ہون ہے نے تے گڑیاں یہ ہو سسو دے سابنا ناظرین بھیلا ہویا ایک نکی جی بریک دا تے بریک تو بات پھر ملنگ موسیقی